سلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دا شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین آج جس ٹوپک پہ اور جس سبڈک پہ ہم نے پروگرام رکھنا ہے اور جس پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے وہ بات اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہپننگ ایسی ہوئی ہیں کچھ سیاسی بیانات ایسے آئے ہیں جس پر ہماری بات کرنا ضروری ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھبیس اپریل کے فیصلے کے بعد جس میں وزیراعظم کو تیس منٹ کیا بتیس سیکنڈ کی ماف کیجئے گا علامتی صدا سنائے گا اور اس کے بعد سیاسی میدان اقدم سے گرم ہو گیا میدان مارے جانے کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں ہر بھی میاں صاحب بڑے جوشو جذبے کے ساتھ جوشو خرش کے ساتھ یہ تقریر کر رہے تھے ہم نے ایک دن قبل یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی دعوت دے دی بلکہ انہوں نے کہا ہم جماعت اسلامی کو بھی دعوت دیں گے عمران خان سے ہی بات کریں گے فلا 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 اور اس کے بعد جب جواب با آیا پی ٹی آئی کا یعنی عمران خان کا تو انہوں نے یہ کہا کہ نون لی کی کریڈیبلیٹی پر کوسچن مارک ہے پہلے پی انہوں نے ہمیں دھوکے دیئے ہم ان کی بات اس وقت مانیں گے ان پر یقین صرف اس وقت کریں گے جب وہ اسیملی سے استیفے دیں گے نظرین یہ تو تھی ہماری وہ سیاسی باتیں وہی جو ہمارے سیاسی میدان اور سیاسی بیانات جن کا دور دورہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام سیاسی سازشوں میں یا ان تمام سیاسی کاروائیوں میں سیاسی بیانات میں ہم وہ اہم چیز بھول گئے ہیں جس پہ ہمارے ملک کوئی سے خطرات لہا گئے کس کو یاد نہیں ہے کہ ایک مشترکہ قرارتات پارلیمنٹ سے پیش کی گئی تھی اور امریکہ کے تعلقات کے اوپر پاک امریکہ تعلقات میں جس میں یہ بات کہی گئی تھی اور جب جان کیری پاکستان ابھی جو کیمران منٹر اور اس کے ساتھ مارک گروسمن پاکستان آئے تھے تو ان سے یہ بات کی گئی کہ جی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپالوجی کرے جو سلاسہ جو واقعہ پیش آئے تھا سلالہ چیک پوسٹ پر اس حوالے سے اپالوجی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب مزید ڈرون حملے پرداشت نہیں ہوں گے ایک دن قبل پاکستان میں ڈرون حملہ بھی ہو گیا ہم نے ایک بیان دیکھا کہ جی اس کی مضمت کر دی گئی آج جس حوالے سے اہم ہے جس پہ میں پروگرام شروع اسی سے کروں گی پھر یقینا ہم سیاست پہ چلے جائیں گے وہ یہ ہے کہ امریکن جو ایک ایڈوائزر ہے امریکن پریزیڈن کے جان برینن ان کا ایک سٹیٹمنٹ جن میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون حملے قانونی اور اخلاقی ہیں انہوں نے مزید کیا کہا ہے یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ عموماً یہ ڈرون حملے جس ملک میں کیے جاتے ہیں ان کے تعاون سے کیے جاتے ہیں یہ سب باتیں ہوں گی سیاست کی باتیں ہوں گی اور پوچھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے ریپرسنٹیٹیو سے کہ کیا ہوا اس جوائن سیشن کی قراردات کا جس پہ نون لینگ دفعہ پھر ان کو سپورٹ کیا تھا اور ایک دفعہ پھر وہ ہمیں ردی کی ٹوکری کی نظر ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو پینل پہ گیسٹ ہے ان کا میں آپ سے یہاں پہ تعروف کرا دیتی ہوں پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈمیرل جاویت اقبال صاحب ریٹائر ایڈمیرل جاویت اقبال صاحب اسلام علیکم جاویت اقبال صاحب مہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا سلام علیکم جی کیسی ہے علاقہ شکریہ سر جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب جن کا تعروف آپ سے کچھ دن قبل تو ہم دیفینس آنیلسٹ کے طور پر کراتے تھے لیکن اب بہرحال وہ نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں نون لیگی سر برائیں ترولی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اور اسے کے ساتھ ہمیں جوائن کریں پیپلز پارٹی کے اہم ریپرزنٹیٹیف سینیٹر سعید غنی صاحب سلام علیکم سعید غنی صاحب تینکیو ویری میک سر فور جوائننگ اس جنرل صاحب بھی بیٹھیں میں میرے ساتھ آچھا بتایا مجھے جا رہا ہے جنرل صاحب بھی جنرل صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں جنرل طلقیون صاحب جی سلام علیکم جنرل صاحب والیکم السلام جی جی والیکم السلام اور ایڈمیرل صاحب کو بھی جی تینکیو ویری میک جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا والیکم سلام تینکیو جی اچھا ناظرین اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں اور گفتگو کا آغاز بقاعدہ سے اپنے گیس سے کروں ہم آپ کو بتاتے چلیں مختصرن کہ امریکن جو امریکن پریزنن کے جو ایڈوائزر ہیں جان برینن نے کہا کیا ہے جس پہ ہمیں ضرورت پڑی کیا اس کا پروگرام کرے اور پوچھے پارلیمنٹیرین سے کہ کہاں گئی وہ مشترکہ قرارداد جان برینن کہتے ہیں کہ ڈرون حملے قانونی ہیں ان کا اخلاقی جواز ہے اور یہ ضروری اور متناسب ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے عموماً محضبان ملکے تعاون سے کیا جاتے ہیں اور یہ پوری طرح قانون کے مطابق ہوتے ہیں ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہوئے پائے گا کہ لیکن مشیر خاص نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ کچھ ڈرون حملوں میں عام لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ساتھ ہی کچھ لگا دیا نصر کل ہم نے یوم شہدہ منایا گیا جی ایچ کیو میں بھی اور پاکستان کے دیگر سوبوں میں بھی جہاں پہ پاک فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل اشفاق پرویس کیانی صاحب انہوں نے بھی اپنے حوالے سے کچھ بات اور جو بڑی بیلنسٹ ان کی باتیں بھی اس پہ کومنٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب پر لازم ہیں کہ اپنے معاملات آئینی طریقے میں رہتے ہوئے نبھائیں ملکی سالمیت کا تحفظ خودمختاری کا دفاع ہم سب کی اولین ترجی ہے عالمی برادری کو ہماری آزادی ختمختاری کا خیال رکھنا ہوگا یہ بات انہوں نے چاہیے نہیں ہوگا قربانیوں کے باوجود بعض خودوں نے ایک مہم کے تحت قوم کے اس عزم و حوصلے کو توڑنے کی کوشش کی ہے ناظرین بات یقینیں شروع کروں گی سعید غنی صاحب سے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ریپرسنٹیٹف ہیں لیکن اس سے بھی پہلے ایک صرف تھوڑا سا پرسنل سوال جنرل صاحب سے جنرل صاحب ہم آپ کو اس سے پہلے دیفنس اینلسٹ کے طور پر لیتے تھے کس چیز نے آپ کو سیاست میں آنے پر مجبور کیا اور کس چیز نے میاں صاحب یعنی نون لیک کا انتقاب کرنے پر مجبور کیا آپ نے بڑا سنسیریٹی کے ساتھ کوششن کیا ہے اور میں نایت خلوص اور دیانتداری سے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں بدالانسٹی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور ہم حالت جنگ کے اندر بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اور خصوصا سٹیل میل کے بعد میں اخباروں میں لکھتا بھی رہا اور آپ کے ٹاک شوز میں اپنا ویو بھی دیتا رہا بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ جن صاحب صرف لکھ کے اپنی آپشنز دینے سے اور کلم چلانے سے بات نہیں بنتی آپ لوگوں کو بھی کوئی رسک لینے چاہیے آگے آنا چاہیے تو میں نے کہا ایک پلیٹ فارم آ جائے اور خصوصا جب مختلف جماعتوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں تو میں ان سب کا ممنون اور مشکور ہوں آفٹرال مجھے ایک پلیٹ فارم سیلیکٹ کرنا تھا اور میں اس پہ آگے ہوں بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اور تھرو یو ٹو دی انٹائر نیشن ویڈال آنیسٹی کہ ازروی ایمان میں کہتا ہوں کہ میرے اندر کوئی یہ اٹریکشن نہیں کہ میں کوئی ایم این اے یا سینیٹر بننے کے لئے ہوں میں صرف اور صرف پاکستان کے لئے اپنی جو میری میری ورث ہے وٹیور اس مائی ورث میں کانٹریبیوٹ کروں گا دیانتداری کے ساتھ اور آپ کا بہتری آپ سمجھتے ہیں آپ کا بہترین انتخاب نون لیگ تھے دیکھیں میرے خیال میں بہترین انتخاب میرے لئے نون لیگ تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی پارٹیز خراب ہیں یہ غلط ہیں ہم دیکھیں نیگیٹیو سائٹ پہ زیادہ جاتے ہیں اوکی فائن آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا سینیٹر سید غنی صاحب مجھے بتائیے غنی صاحب کہاں گئی وہ قرار تھا جس میں امریکہ سے اپولوجی آپ لوگوں کو کروانی تھی اور نیٹو سپلائی کی شرائط تھی اور کہا تھا کہ ڈرون حملے نہیں ہونے دیں گے نادیہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے جو انٹرو میں اتنی ساری باتیں کہیں ہیں میں اس لیے ان کا جواب تفصیل سے نہیں دے سکتا ہوں کہ نہ تو میں ایکسپرٹ ہوں فورن افیرز کا نائی ڈیفنس انیلیس ہوں میں اس کے جواب ہی نہیں مانگئے آپ سے جہاں تک پارلیمنٹیرین جی میں بتاتا ہوں جہاں تک پارلیمنٹیرین کے ناتے میں اسے سوال کیا ہے بلکل میں آپ کی اس بات قیریہ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے قرارداد منظور ہوئی اور اس قرارداد میں جہاں یہ لکھا تھا کہ ڈرون اٹیکس بند ہونے چاہیے اور اس پر ہمیں پالیسی بنانی چاہیے بات کرنی چاہیے امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے لیکن اس میں یہ بھی کئی منشن ہوا ہوا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو فورنرز بیٹھے ہیں جو یہاں سے حملے کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر یا یہاں سے بیٹھ کے دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں ان کو بھی اس ملک سے نکالا جائے تو اس میں صرف ایک چیز نہیں تھی بہت ساری چیزیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹیک ہوا ہے وہ قابل مضمت ہے اور ابھی پرامیسٹر صاحب نے بھی صبح گئی کہا کہ ہماری امریکہ سے جو باتچیت دوبارہ شروع ہوئی ہے اس قرارداد کی منظوری کے بعد وہ بہت انیشل اسٹیجز پر ہے اور ان انیشل اسٹیجز پر ابھی باتچیت جب شروع ہوئی ہے تو اس میں یقیناً اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس سے اس قرارداد کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے لئے یہ بات ٹیک اپ بھی ہوگی بات سن لیجئے بات سے ڈرون اٹیک کی نہیں کہ ڈرون اٹیک ہو گیا ڈرون اٹیک روکنا تو شاید آپ کے بس میں بھی نہیں ہے بات تو جان برنن کے اس اسٹیٹمنٹ کی ہے جو کہ براک حسین اوبامہ کے ایڈوائزر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی ہے قانونی ہے اور اس کی ضرورت ہے اس پہ کومنٹ کیجئے گا دیکھیں میں نے ابھی جو شروع میں بات کہی جس پہ آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے وہ جواب نہیں لے رہی ہیں وہ یہی بات ہی وہ قانونی ہے یا ضروری ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی ان کے معاہدے ہیں اگر جنرل مشرف صاحب کی حکومت میں کوئی ہوئے ہوں گے تو میرے علمے میں وہ نہیں ہے ایک تو آپ کو جنرل مشرف کو نہیں بھولتے چارے چار سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے اگر آپ بات کریں گی دون اٹیک کی اگر آپ بات کریں گی دہشتگردی کی اگر آپ بات کریں گی دوسری برائیوں کی جو بدقسمتی سے اس دور میں شروع ہوئے ہیں تو میں بات تو وہ کروں گا نا لیکن اس دور پہ بھی آپ ختم نہیں کر سکے نا ختم کرنے کی بات آپ نے جب اس سے پوچھئے میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ قراردات پاس ہوئی ہے اور اس پر مذاکرات ابھی شروع ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اور بھی گزارش کروں کہ جو ملک میں دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے حکومت کو ان اداروں کو ان قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک میں صرف سوسی ایتھاریٹیز کو خط لکھنا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے اس ملک کی اکنومی کے اوپر بہت چیلنجز ہیں اس ملک میں لائن آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اس ملک کو دہشتگردی کے چیلنجز کا سامنا ہے اس ملک کو فورن افیرز کے معاملات میں بہت سارے ممالک کے ساتھ میں تعلقات کی کرنی ہے اسے پہلے کہ میں جاؤں ایڈمیل جاوید اقبال صاحب کے پاس اور جنرل قیوم صاحب سے بھی اس کا جواب مانگو آج میاں صاحب بھی کیا کہتے ہوئے پائے گئے اس کا حضر آپ کو سنوا دیتے ہیں تاکہ گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے جس کو گارڈ آف واندر آپ نے دیا ہے بلاو اس کو کٹیرے پر قومی اسیمبلی کے کٹیرے میں کھڑا کرو وہ سپریم کورٹ کی تضریل امین کے ہاتھوں سے ہم برداش کریں یہ ہو سکتا ہے گلانی صاحب یہ تمہارے کہنے کا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان اٹھارہ کھڑا واندر آپ کا ہے مجھے بتائیں کہ کبھی کسی کبھی کسی کا نام آ رہا ہے کبھی کسی کے بیڑے کا نام آ رہا ہے کبھی کسی کے قدم کا نام آ رہا ہے کبھی کسی کے دوست کا نام آ رہا ہے اتنے ہائی لیول پر گرفتن میں نے کبھی دیکھی نہیں ہی کانون کی حکمرانی تھی نکلے گا انشاءاللہ وہ پاکستانی اس کا سر فقر سے بلند ہوگا سرکرو ہوگا اور میں اس کو سلوٹ کروں گا کہ یہ سچے اور گھرے پاکستانی ایک تماشا پر آ لیا ہے ہم عورت بہت کچھ پرداش کرتے رہے ہیں ان چار سالوں میں اس میڈیا کے دانے بھی پرداش کرتے رہے ہیں جو یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں سب کے نہیں ناظرین آپ نے سنیم یعنواز شریف کی ایک گفتگو جس میں انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اسی اور نوی کے دہائی میں واپس نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم میدان میں اترے ہیں اور جو انصاف اور حق کی بات کرنے کا فسر کرو ہوگا ایڈمیرل صاحب آپ بتائیے گا کیونکہ آپ کو ایک پیغام بھی دیا میاں صاحب نے کہ ہم عمران خان سے بات کریں گے باوجود تمام طرح ہم مگر ماضی دیکھیں جو اقتلافات دیکھیں اور عمران خان صاحب نے بجائے اس کیونکہ اس کو ویلکم کہتے ہیں آپوزیشن کو سٹرونگ بناتے ہیں اگر واقعی آپ لوگ مل کے چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو جس طرح سے کہہ رہے ہیں دیسٹیبلائز کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی کہ ہم تو میان صاحب پہ اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں تین دفعہ دھوکے دے چکے اب چھوڑے ماسی کو آگے بڑھیں آگے آئیں شکریہ دیکھیں پہلے تو میں جان برینن پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا جان برینن یہ وہ ہیں جب ایپٹ آباد واقعہ ہوا تو انہوں نے بڑے مزاق اڑاتے ہوئے ہماری فوج کا اور یہ کہا ہانسس کے کہ یہ سارے آپریشن میں پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلا اور جیسے ایک چیل جو ہے وہ ایک چوزہ اٹھا کے لے جاتی ہے ہماری سیل ٹیم اس طرح اس کو اسامہ کو اٹھا کے لے آئی تو ان کا یہ تمسخر اڑانا پاکستان کا یہ ایک نئی بات نہیں ہے اور دوسرا یہ اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ اور کسی بھی انٹرنیشنل لا کے طے سے یہ ایک امریکہ گھناؤنا جرم کر رہا ہے وہ جس کی لاتھی اس کی بلکہ میں کہوں گا گھنڈا گردی کر رہا ہے اور اگر ہماری حکومت میں ذرا بھی جان ہوتی تو اس کو وہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھاتی تو کمزوری تو ہماری ہے نا ایڈبلل صاحب کمزوری تو ہماری ہے نا ہماری ہے نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ تمام ملکے پارٹیاں لوٹ مار میں مصروف ہیں ان کو قوم کی عزت و غیرت اور ان کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایکنومک فورم ہے بھئی آپ جو ہے جو پاکستان کا خدا نخواستہ اگر یہی یہ بخیے ادھیڑ دیں گے تو آپ اس وقت اپنی فلوسفی جھارتے رہیں گے یہ ہماری نہائیت جو ہے بزدری ہے کمزوری ہے اور یہ اٹھارہ کروڑ عوام کے اور اس کلمہ کو انسانوں کے موں پہ چپیڑ لگائی جا رہی ہے جس کو خود ہماری حکومت لگا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ہم میں پانچ سار ہم نمائندے ہیں تو نمائندے یہ جو ہیں یہ کیا نمائندگی کر رہے ہیں اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے تو میں نے کئی بار کہا کہ انہوں نے تو ماشاءاللہ یہ جب سے اے پی ڈی ایم کو دھوکہ دیا آج دیکھیں کہ ہمیں چھت پہ چڑھا کے جو سیڑھی کھینچ لی تو آج بلوشستان کا کیا حال ہے نواز شریف صاحب کی کریڈیبیلٹی نہیں رہی ان کو کریڈیبیلٹی بحال کرنے کے لیے ایڈمیرل صاحب ماضی کے ساتھ ہم لوگ کیا ماضی سے باہر نہیں آسکتے جب نون لیگ سے پی پی سے بات کریں تو وہ چانس سال پرانی مشرف کی باتیں کرتے ہیں آج کا جو مسائل جو حل کرنے ہوتے ہیں بی بی ایک بات سمجھئے کہ جو لوگ ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے وہ آج بھی کامیاب نہیں ہوں گے کل بھی نہیں ہوں گے اس لیے ماضی کو یکثر یہ کیا بات ہوئی کہ چار سال ملپ کے لوٹ لیا اور آپ کہہ دئے کہ ہم بی بی پاک دامن بن گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کو اپنی جو کارکردگی ہے جو آپ کی کرتوتیں ہیں وہ سب کے سامنے ہوتی ہیں تو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے شوق میں انہوں نے ایسے ایک لوٹیرا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ملکے بندر بانٹ میں حصہ کیوں لیا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ برے ہیں تو پھر چھوڑے بزارتے ہیں چھوڑے حکومتیں ایڈمیرل صاحب رکھیے گا میں ایک مختصر سا بریک لے لوں کیونکہ بریک سیتاں واپس آنگی تو جو عمران کچ کے بیانات ہمارے سامنے ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر نون لیگ نے جو ان کی طرف ایک دوستی کال بڑھانے کی کوشش کی تھی اس کو ٹھکرا دیا انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ واقعی سنسر ہے سچی ہے واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے اس تحریک میں اتر رہی ہے تو پہلے وہ سامنیلی سے استفادے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں گے اب میں بریک سیتاں واپس آنگی تو جنرل صاحب سے پوچھوں گی کہ واقعی کیا نون لیگ ایسے کوئی ارادے رکھتی ہے کیونکہ جنرل صاحب یقیناً میاں صاحب کے کافی کلوز ہوں گے اور جب میاں صاحب کے ساتھ اور میاں صاحب کی پارٹی میں شامل ہوئے تو بہت سی باتوں کو انہوں نے انڈسٹینڈ کر کے اور ان سے کنونس ہو کے ہی شامل ہوئے ہوں گے کیا نقطہ نظر ہے ان کا مختصصہ بریک واپس آتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک تو دے شو پروگرام میں ہے کوئی جواب اور میں بات کروں گی ریٹائر جنرل صاحب سے جنرل عبدالقیوم صاحب مجھے بتائے گا کہ واقعی کیا نون لیگ اس حد تک ٹریڈی بیلٹی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کھو چکی ہے کہ باوجود اس تزنے اختلافات کے انہوں نے نون لیگ کی جانے بات بڑھایا اور پی ٹی آئی کی جانے بات بڑھایا پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اب ان پر یقین نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات اگر آپ بھی اس پر کچھ بات کریں گے جس طرح سے اب امریکہ نے کیونکہ آپ کی تو یہ اپنی ایکسپرٹیز ہیں اب ایک دفعہ پھر جان برینن نے کہہ دیا کہ اخلاقی جواز بھی ہے قانونی جواز بھی ہے کیا کریں گے ہم قراردات پاس کر چکے ہیں پالوجی کے انتظار کر رہے تھے یہاں تو نیلے پہ دیلا ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں دونوں ایشوز آپ نے بلکل ٹھیک آئیڈنٹی فائی کیا اور اس پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا اور پہلے ہم یہ پولیٹیکل سائیڈ لیتے ہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کی جو ہماری پالیٹکس ہے یہ صرف نیگٹیو پالیٹکس ہے کہ آپ اپنا ویجن نہ دیں آپ کچھ کر کے نہ دکھائیں آپ یہ ناقوم کو ایک ہپ دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ دوسرے کو کرٹیسائز کر کے اس پہ کیپیٹلائز کریں کہ وہ تو اس طرح ہے یوزلیس ہے اس کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے دیکھیں اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس کی کریڈیبلیٹی کتنی ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لیڈرز کا میں ابھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا نہ عمران خان کو نہ دوسرے کو چونکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میہ نواز شریف ٹوائس پرائم نیسٹر ہے اور آج بھی اس نون فارس شرافت پاکستانیت نواز شریف کی کے اوپر آج بھی اور پیٹرٹیزم کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہی کچھ تاریخ انصاف بھی اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو وہی کچھ چیف آف آمی سٹاف نے کہا ہے نہیں لیکن جو کچھ وہ جنرل صاحب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان پر یقین کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے مگر سوائے آپ کے دیکھیں یقین یہ تو آپ کے پاس تو کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ سارے لوگ میں عوام کی بات نہیں کریں دیکھیں نا میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں باقی لوگوں کے تو ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں ہر بندہ ایک اپنے انگل سے بات کرے گا ایک پارٹی والے ایک پارٹی کو دیکھے گا دوسرا عوام نے اپنا دیکھنا ہے کہ کون آج اس ملک کے اندر کون کریڈ کر رہے ہیں اور کس کی پارٹیکس آپ کے مشکل سے دکال سکتی ہے تو ٹھیک ہے نا تو یہ تو انتخابات پھر واضح کریں گے نا کہ کس کی اوپر عوام کا ٹرسٹ ہے لوگوں کی باتوں کی اوپر پھر کاؤنٹر آرگومنٹ دے کہ اس طرح میرے خیال میں یہ وقت ضائع نہ کیا جائے اور آئی اشور یوں کہ پبلک کو بھی یہ چیزیں پسند نہیں ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی پازیٹیو لائنگ دیں اور آگے کی دکھائیں ابھی آتے ہیں ڈرونز کی طرف دیکھیں یہ جو ان کے ایڈوائزر ایڈوائزر نے کہا ہے یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے چونکہ ڈرونز جو ہیں وہ تو ابھی حالی میں انٹروڈیوز ہوئے ہیں یہ فورت جنریشن وار کے اندر اور آج کل امریکہ کے پاس کو سات ایک ہزار ڈرونز ہیں یہ نہ اخلاقی طور پر جائز ہیں نہ لیگلی اس کی اللاؤڈ ہے کہ آپ دوسرے ملک کے اندر جا کے اس کی سوورینیٹی کو تہہو بالا کر دیں مگر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کیونکہ ہماری پر ڈرونز ایکس ہو رہے ہیں نہیں میری بات یہ ہے بات یہ ہے میں آپ کو میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو ایک اور بتاؤں ایون سی آئی اے کے اندر مختلف ویو پوائنٹس ہیں اور ان کا ایک وکیل ہے سی آئی اے کا جس کا نام ہے ویکی ڈیول اس نے ابھی حالی میں یہ کہا تھا کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے دیکھو لیجسلیشن جو ہے ایون امریکہ کے اندر کی لیجسلیشن اس کو فلی سپورٹ نہیں کرتی چلے جائے کہ جو بینل اقوامی بینل اقوامی لیجسلیشن ہے وہ تو آج کا لیجسلیشن آف کانسینٹ ہے ٹھیک ہے میں ذرا سعید غینی صاحب سے بات دیکھو اس بات کو مکہ ٹھیک ہے ذرا سعید غینی صاحب ایک سکر میں صرف ابھی ختم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون جو آج آپ ابھی دیکھیں فورت فیبروری کا آپ دیکھیں سنڈے ٹائمز اس کے اندر ایک آئی ہے ایک سٹیڈی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو اٹھارہ ڈرون عملے ہوئے ان کا انہوں نے تجزیہ کیا تو ان میں سے بارہ کو ویریفائی کر سکے چھے کا وہ پتہ ہی نہیں چلا سکے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیفنیٹلی بے گناہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنرل صاحب ایک سکر رکھی کا لوگ مارے گئے تو یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے سعید غینی صاحب یہ بات تو کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جی غیر اخلاقی ہے غیر قانونی ہے نہیں ہونے چاہیے برداشت نہیں کریں گے لیکن پریکٹیکل گراؤنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ڈرون اٹیک ہو جاتے ہیں آپ لوگ ایک مضامتی بیان جاری کر دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی لیکن آج کا سٹیٹمنٹ اب مجھے بتائیں کہ اب آپ لوگ اس پارلیمنٹ کے قراردات کا کیا کریں گے اور پلس کیا آپ اس کو مانتے ہیں چیز کی وجوہات جو بھی ہوں کہ یہ ہماری حکومتوں کی کمزوری ہے ہمارے لیڈرز کی کمزوری ہے ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے کہ امریکہ آج اتنا کھلے عام ببانگ دہل یہ بات کہہ رہا ہے لیکن جہاں تک آپ ریجولیشن کی بات کرتی ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ اپنی نئی ٹیمز کے تحت ریلیشنشپ کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے اور اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی باتچیت کا آغاز ہوا ہے تو یہ بھی یہ سٹیٹمنٹ بھی تو آغاز نہیں آیا ہے یہ کون سے اختتام پہ آیا ہے یہ آغاز میں ہی سٹیٹمنٹ جاری ہوئے میری بات پوری سن لیں تو جب یہ ڈرون اٹیک جو اب تازہ ہوا ہے یقیناً اس سے اس مذاکرات کے اندر مشکلات پیش آئیں گی اور ان معاملات کو آگے بڑھانے میں اور دشواری ہوگی امریکہ کو بھی لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے کسی کے دیکھیں اگر آپ مولے میں کسی بدماش کو علاقے بٹھا دیں گے وہ بہت آسان کام ہے لیکن اس بدماش کو اس علاقے سے نکالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا چونکہ وہ وہاں پر اپنی روٹس جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا دیتا ہے تو امریکہ یہاں پر آگر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے تو جو اس کے ایشوز ہیں جو معاملات ہیں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ان سے لڑائی کر کے اس کو ریزولل کر سکتے تو میں نے اس بات کو اس طرح نہیں سمجھتا میں نے بھی نہیں کی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں جو اس طرح سے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے باتچیت کے ذریعے کوئی مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا لیکن آپ لوگ کو خوشی ہوئی ہوگی نا لیکن سنے 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 صحیح رہی سے آپ کو بڑے خوشی ہوگی نا جو امریکہ نے کہا کہ جی باوجود اس کے قنون لیگ کہتی ہے انمیہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم آپ فارمر پرائم منسٹر ہیں اور اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ملکی دیگر پارٹیز کہہ رہی ہیں آپ کے مقالفین کہہ رہے ہیں مگر امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ کہتے ہیں نہیں جی یہی وزیراعظم ہے انہی کے ساتھ معاملات تے ہوں گے خوشی ہوئی ہوگی مجھے میں نے پارٹی کے کسی عورت میں نے یہ کہا کہ میں نے اس بیان کو پڑھا اور جس طرح دوسرے بیان میں پڑھتا ہوں اسی طرح روٹین میں پڑھا میں نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اس لیے کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے میرے لیے وہ زیادہ اہم ہے جو کچھ یہاں پر عدالتی فیصلے آ رہے ہیں جس طرح ان عدالتی فیصلوں کی خود تشریح ہو رہی ہے جس طرح عدالت کے بار نہیں نہیں عدالتیں سجائی جا رہی ہیں میں اس پر زیادہ غور کر رہا ہوں اس پر زیادہ مجھے فکر ہو رہی ہے کس کی طرف آپ اشارہ کریں کہ عدالتوں کے بار عدالتیں سے جائی جا رہی ہیں ایک طرف ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہمیں یہ درست دیا جاتا ہے کہ عدالتی فیصلوں کو دیکھیں اس پر عمل کریں دوسری طرف عدالتی فیصلوں کی تشریح عمران خان صاحب بھی خود کر رہے ہیں میان نواشری صاحب بھی خود کر رہے ہیں میری تصور اتنی سے گزارش ہے کہ جہاں عدالتوں پر اتنا زیادہ اعتماد میرے ان دوستوں کو ہے وہ چلے جائیں کورٹ کے اندر کل ایک درخواست دے دیں کہ جی پرائم ایسٹر صاحب بسکولیفائی ہو گئے ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان کو روکا جائے چلے جائیں اس طرح سے آرام سے چلے ہیں یہ سڑکوں پر لانا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے بنیادی ایشوز ہیں جو مسائل ہیں جو اس ملک کو خطرات درپیش ہیں وہ زیادہ اس سے بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے ایٹمیرل صاحب آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی بلکہ پہلی آپ لوگوں نہیں پہل کی کہ جی ہم سنامی مارچ کریں گے لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے پھر نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی لانگ مارچ کر سکتے ہیں پھر آہستہ آہستہ نواز شریف بھی واپس ہو گئے کہ ہم دیکھیں گے صورتحاد پہلے پارلیمنٹ میں احتجاز کریں گے آج عمران خان صاحب کہتے ہیں ذرا تفصیلی فیصلہ آنے دے کیا کوئی پیچھے سے کوئی لگام ٹائٹ ہویا کچھ ہوا ہے کیا دیکھئے سب سے بڑی لگام جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو مورل جو ہے ویلیوز ہوتی ہیں کسی بھی پارلیمنٹری ڈیمکریسی میں آپ دیکھ لیں کہ جب پرائیم نیسٹر جو ہوتا ہے جو چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے اگر ایک ایس ایچو بھی موطل ہو جائے تو وہ اپنی ڈیوٹری چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو پرائیم نیسٹر ہیں یہ موطل تو نہیں ہوئے اینمیرل صاحب یہ موطل تو نہیں ہوئے دیکھئے وہ مجرم بن گئے مجرم بن گئے اس سے بھی بڑھ کے میں تو کہتا ہوں موطل ہی ہو جائے تو چھوڑ دیتا ہے یہ تو مجرم بن گئے یہ تو سزا یافتہ ہیں تو اگر یہ ان کی دٹھائی کا یہ عالم ہے کہ ایک اپنا جو ہائیسٹ ادارہ ہے وہ ادارہ جو پارلیمنٹ کی تشریح کرتا ہے قانون بنائے ہو کی تشریح کرتا ہے اگر یہ سے متفق نہیں اس کو ختم کرتے ہیں دوسری بات جو ہے میاں نواز شراب جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جی عوام کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس بارے میں تو نواز شریف صاحب کو نکل آنی چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے مطابق تو پیپلز پارٹی جو ہے مجارٹی میں ہے اس لیے ان کو پھر یہ کسی ہے سڑکوں پہ آنے کی اور دھمکیاں دے رہے ہیں اور تیسری بات جو سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک گنڈا اگر محلے میں آ جائے وہ بھائی گنڈے کو اگر اور خید محلے والے تو ڈسلوج نہ کر سکیں لیکن جو ایک گنڈے کے لیے ایک ایس ایچو کافی ہوتا ہے آپ تو حکومت میں ہیں آپ تو ایس ایچو ہیں تو آپ کسے بھیگ مان رہے ہیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان سب کی جو روٹ کاؤز ہے وہ این آر او زیادہ جمہوریت ہے دو نمبر جمہوریت ہے دو نمبر پارلیمنٹ ہے اور ان کی تاریں واشنگٹن سے ہلتی ہیں اس لیے ان میں جورت ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک کی سوبرینٹی کا تحفظ کر سکیں یہ اپنے لوگوں کی جو ہیں وہ مشکلیں دور کر سکیں دوہزار آٹھ میں الیکشن ہوئے اور کافی اتک فری فیر الیکشن ہوئے اس کے بعد یہ ریزلٹ آیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی یہ کافی فیر ہوئے لیٹ می کپلیٹ نون لیگ نے اس وقت مانا کہ یہ الیکشن صحیح ہوئے ٹرانسپیرنٹ تھے ان کے ریزلٹ تقریباً سب نہیں مانا ماننے کی جو اگر ہم اس کو مثال کہیں تو یقیناً مانا جب ہی ان کے ساتھ اتحاد بھی کیا اور حکومتی بینچز پر بھی ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ ایک تسلیم خم تھا کہ یہ الیکشن کا ریزلٹ صحیح آیا ہے تو کیسے آپ اس پارلیمنٹ کو اب دو نمبر کہہ رہے ہیں اس لئے کہ آپ نہیں ہیں دیکھئے میں سب سے پہلے یہ جی دیکھئے بات یہ ہے کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے بات نہیں ہے بات ایک یہ ہے کہ اگر ایک شادی بھی ہو تو اس کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے کس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ اس قسم کا این ایناروں کا قانون لا کے تو اس کو ڈیموکریسی آگے چلائی جاتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک الیکٹرول رول میں تین کروڑ ستر لاکھ بوٹ جاری ثابت ہوں اس میں ہوا کیا تھا یہ پوچھ لیجئے این ایناروں کیا تھا این ایناروں میں کیا تھا این ایناروں میں کیا تھا آپ کا ایک مقمکاؤ کا ایگریمنٹ تھا جو آپ کے آقاؤں نے یہ جو ہے ثبت کیا وہ یہ تھا کہ جو آٹھ ہزار چور ہیں ان کی چوریوں کو ختم کر کے ہم ان کو ممبر پارلیمنٹ بنا دیں یہ تھا این ایناروں نا نہیں ہم تقریر نہ کریں این ایناروں کی جو ورڈنگ تھی وہ بتائیں اس میں کیا بینیفیٹ ہوا تھا لوگوں کو یہ بتاتی این ایناروں کی ورڈنگ میرے پاس این ایناروں کی ورڈنگ ہے وہ میں پڑھ کے سنا دوں گا اگر آپ کہتے ہیں این ایناروںcileے کے چورے آپ کو نہیں پتا این ایناروں کیا تھا یہ تو عام سی بات ہے این ایناروں کی بنیاد کے جب کیٹسائز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوں میں ترین کی کی سپورٹ کی ریفنڈم ہے ہم نے تو اس کی وردی اتروائی ہم نے اس کو ملچہ نکالا ہم نے اس کو استیفہ کروایا ہم نے اس کی صدارت چھوائی آپ لوگ نے کیا کیا تھا سعید غنی صاحب بھائی وہاں بھی پنوائی تھی جنہوں نے وردی پنوائی تھی اس کی کو تحریف کر رہے ہیں جنہوں نے جو جو ریفنڈم جب وہ لڑا دار اس کی پارٹی میں آ بیٹھے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا میں ہے یہ اگر آپ ڈسکشن میں ہے اور میں صرف یہ کہا ہوں کے آپ کو اھن آرو کا پتہ نہیں ہے آپ صرف نہیں کہا کہ سعید پیانے جنہوں نے کہ shine میں جان کیا ہوں کے آج یہ شور ہو جائے ہیں بھاکتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کے اندر iaر تھا کیا اور لوگوں کو کیا اس میں بینفیٹ ہو آتا وہ بتا دیجا مجھے کیا لوگوں کی صدائی معاف ہوئی کیا لوگوں کو جل آتا گیا کیا لوگوں کی خاصیاں ختم ہوئی کیا لوگوں کو جھتا جاتا ہوں سعید غلی بولتے ہیں ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن میں یہ کہنا چاہی ہوں کہ جو سعید غلی صاحب گنوا رہے ہیں کہ ہم نے ڈکٹیٹر کی وردی بتروائی ہم نے ڈکٹیٹر کو ملت سے بھگایا بھی ہم نے الیکشنز بھی انہی کے اس کو ریزائن کروایا لیکن میاں صاحب آجی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب تو کروایا اتنی جررت نہیں ہوئی آپ لوگوں کی کہ ان سے پوچھیں ان کو میدان ان کو کٹیرے میں کھڑا کریں ان سے پوچھیں کہ ملک کو تباہی کے دہالے پر کیسے آپ نے پہنچا دیا اور اس کی ذمہ دار بھی آپ ہے گارڈ آف آنر دیا سعید غلی صاحب گارڈ آف آنر دیا بڑی عزت سے آپ نے باہر بیج دیا گارڈ آف آنر نہ میں نے دیا نہ پریزنٹ آسف علی زردانی اگر مشرف نے اتنی تباہی کی تھی تو ان کا اعتصاب کیوں نہیں کیا مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجئے مجھے صرف یہ بتائیے کہ میں نے آپ کے سامنے تین چار چیزیں رکھیں کیا یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں تھا کہ وہ وردی میں تھا پہلے پریزیڈنٹ ہم نے اس کی پہلے یونیفارم اتروائی اس سے اچھا یہ بھی ہوتا کہ پھر آپ اگلی دفعہ کے لیے مثال قائم کر دیتے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آجی ایک سیکنڈ اس کے بعد اگر ہم نے کوئی کام غلط کیا تھا اگر اتیکہ اوڈو کی دو پوتلوں پہ سو موٹو ہو جاتا ہے تو گارڈ آف ہونر پہ بھی ہو سکتا تھا اگر میمو کمیشن پہ میمو کے ایشیو پہ نواز شریفت سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو گارڈ آف ہونر پہ بھی جا سکتے تھے تو یہ چیزیں اگر ہم نے کہیں غلطی کی تھی تو یہ آگے بڑھ کے کر لیتے جن لوگوں نے چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ ایکشن دیا تھا غلطی مان رہے ہم نے تو بھئی کیا نہیں جنہوں نے کیا ان سے پوچھا نا میں نے کوئی کھڑا رہا کے اس کو سلام کیا ہے یوسف رجلہ کیلانی نے کھڑا رہا کے اس کی کوئی سلامی لیے یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا آپ اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کو استفاد دینے پر مجبور کیا جنہوں نے اس کو وردی اتروا ہے جنہوں نے الیکشن اس کے ٹھیک کروا ہے یہ انہوں نے ماننے کو تیار نہیں ہے شکر ہے آپ کو ویری یاد آگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم ایک جمہوری دور میں ہیں اور اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے ہم ماضی کی باتیں تو ضرور تاریخ سے آپ بندہ سبق سیکھتے ہیں لیکن تاریخ کے اندر آپ گم ہو جائیں گے تو آگے نہیں چل سکیں گے بات یہ ہے کہ یہ نرو تو ایک بلیک لا تھا انڈاوٹیڈلی بلیک لا تھا جس کی بیٹھ کے وہ آپس میں سائن ہو گئے اور اس کی امپلیکیشنز تھی اور اس کو ایون پیپل پارٹی نے ایکسپٹ کیا that is why انہوں نے کورٹ کے اندر کنٹیسٹ بھی شروع میں نہیں کیا تھا اور وہ ختم ہوا باقی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے آگے چل کے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ایک ایک ٹرم چل گئی ہے یہ بھی بہت اچھ ہوا کہ ایک سے ہماری ڈیموکریٹک ٹرم چار پانچ سال کی ہو گئی ہے الیکشنز نزیق آ رہے ہیں آپ کو آگے جانا ہے اور آگے جانے کے لیے آپ کو پبلک ایجوکیٹ کرنا ہے اور آپ نے رول آف لا کی بات کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے دیکھیں عدالتوں کو کنٹروورشل جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلاری ماریں گے آپ جمہوریت کا نقصان کریں گے اور یہ جو فریجائل جمہوریت ہم آگے لے کے جا رہے ہیں یہ نقصان ہے جنرل صاحب آپ سیاست میں نینے آئے ہیں آپ یہ بات بڑے ارام سے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ماضی میں ہم ماضی میں نہیں جانا چاہیے حال میں رہے آگے کی بات کریں لیکن جس کو آپ اپنا لیڈر بان چکے ہیں وہ آج اسی نوے دہائی کی دوبارہ سے باتیں کر رہے ہیں وہ دوبارہ سے ان تمام چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں جس سے انہوں نے کہا یہ چاہتا ہے کہ ان کو سبق حاصل کر لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا آج بھی وہ مشرف کی باتیں کر رہے ہیں آج بھی مشرف کے تانے وہ پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دے رہے ہیں تو یہ بات آپ ان کو بھی تو سمجھائیے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ماضی سے آپ سبق ضرور سیکھیں لیکن ماضی میں گم نہ ہو جائے میں نے یہ بات کی اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر کہاں آپ نے غلطی کی اور اس کا کیا ریزلٹ ہوا اور قوم نے کتنا سفر کیا جب یہ پارٹیز کے اندر پولرائزیشن اس حد تک بڑی جب آپ کا عدالتی ڈیڈ لاک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آگئی پھر کنٹری آپ کا ڈیڈیل ہو گیا تو اس سے سبق ضرور سیکھیں لے کر آگے کی بات کریں اور آگے کی بات یہ ہے کہ rule of law that is the key word جس ملک کے اندر عدالتوں کا اترام نہیں ہے جس ملک کے اندر آپ یہ کہیں گے کہ یہ قانون مجھے پسند ہے تو میں اس کو عمل کروں گا یہ مجھے نہیں پسند تو نہیں کروں گا اور موریلیٹی کو جب آپ نے پالیٹک سے نکال دیا یا ایتکس کو تو پھر ڈسٹرکشن اور ڈیزاستر ہوگا تو ہمیں اپنی مارل ویلیوز کے ساتھ اسلامی کانسپٹ کے ساتھ اپنے ویوز کے ساتھ آگے چلنا اور قانون اور آئین کے دائروں کے اندر رہ کے حکومت کو بھی کام کرنے دینا چاہیے اور آپوزیشن کا بھی رائی ہے کہ وہ آپ مبات کریں مازی کو بھول کے مازی میں گمنا ہوں چھوڑ دیں وہ نیر والی بات جو خاص آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ پل پہ پتہ نہیں نیر والے پل پہ چھوڑ کے میاں صاحب چلے گئے تھے چھوڑ دیں نا مازی کو اب آپ لوگ بھی مازی میں گمنا ہو اب سوچیں کہ آگے کیا کرنا ہے اگر یہ اگر یہ دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیعت یہ جو ہے اگر یہ پھر یہ کیوں کرتے ہیں پرویز مشرف کی بات پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے سڑکوں پہ یہ بھی تو پھر وہ تو آپ بھی کہتے ہیں وہ تو آپ کا بھی کہتے ہیں یہ تو بات یہ ہے نادیا ابھی یہ ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کا ایڈمیرل کہہ رہے ہیں دیکھے قیوم ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھے پلیز آپ ختم ساتھ لیں میں پھر آپ کی بات پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے میں وہی میں میں آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہم نہیں ہیں یہ تو اندر بیٹھ کے یہ مزے بھی لے رہے ہیں اور اقتدار کے اور ساتھ اپنے آپ کو اپوزیشن بھی یہ ظاہر کریں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ اپنے اپنی پوزیشن کلیر کریں یہ ہر اس گمراہی میں اور ہر اس برائی میں جس نے اس عوام کی کمر توڑی ہے یہ حصہ دار ہیں یہ سکسٹی ٹو پرسنٹ پنجاب ہے پاکستان تو یہ اگر حصہ دار ہیں تو پھر اس کا بوجھ اگر یہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا ہم ان کو کہیں گے کہ واوا کریں ان کی دیکھیں آپ ایڈمیل سب میں بھی میری بات سنیں میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں پہلی بات تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں میئے صاحب کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو موبیلائز کریں گے دیکھیں جمہوریت میں تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہی موبیلائز کرتے ہیں جو لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں ان کے پاس یہ آپ ان کو گارنٹی نہیں کر دیتے کہ آپ جو مرضیہ کرتے ہیں آپ کی پروٹیسٹ ہوتی ہیں جنرل صاحب ایسا ہوا نہیں آپ کی سنامی کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا میں سنامی سے پھر کیوں ڈرتے ہیں میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اچھے کون ڈرتا ہے دیکھیں وہ میں نے کہا ہر پاکستانی کا رائٹ ہے کہ وہ آپ بات کرے دوسری بات جو ہے وہ یہ میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ماضی کے حوالے ضرور دے اور اس کے اندر آپ اسے سبق سیکھیں لیکن جب آپ آگے کی بات کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں تو پھر آپ اس کا سارا لے کہ یہ نہ کہیں سیکنڈی یہ بھی نہ کہیں کہ آپ فلان وقت کے اوپر آپ نے تو یہ خرابی کی تھی تو ہمیں کیوں منع کرتے ہو بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے کسی سٹیج پہ کوئی خرابی کی تھی یا فیلئر تھا تو آج آپ کو بھی وہ جسٹیفائید ہے کہ آپ بھی ایسے کریں ایک سیکنڈ نہ وہ حکومت کیا سیکھئی ہے میں فائنل بات کر رہا ہوں سنیے مجھے فائنل بات کرنے دیجئے ایڈمنٹ صاحب میں واپس آ رہی ہوں میں دو منٹ میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں مجھے سے سعید غنی صاحب سے یہ پوچھ رہا ہے جی نہیں مجھے فائنل بات کر کے دیکھئے مجھے ایک بات دیکھئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا بھی حق ہے پھر ہم عوام کو یہ ان کو آویر کرائیں کہ جو رولر ہے ان کے انہوں نے اصل حقیقت ان کی کیا ہے ہمارے مجھے سے الیکٹ کیا چار سال سالے چار سالے پلکی سفیق پہلا وزیراعظم ہے جو کنٹینیوز نے اپنے ٹینیور کو کیا ہوا ہے کیا حقیقت ہے آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہے پھر حقیقت حقیقت یہ ہے کہ یہ چار سال میں اگر اس ٹینیورز کو کنٹینیوز رکھنے کا قیمت یہ ہے کہ ملکی سوفیڈنٹری ختم کر دی جائے سٹیل مل بند کر دی جائے پی ای اے بند کر دیا جائے ریلوے کا بیڑا کر دیا جائے لوگ خودکشیاں کریں تو کیا ایسے پرائیم نیسٹر اور ان کے ٹولے کو اور ایسی حکومتوں کو ہمیں دوبارہ یہ جو ہے برداشت کرنا چاہیے یہ حقیقت ہے دیکھیں دوبارہ برداشت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ فیصل نہ آپ کریں گے نہ یہ فیصلہ میں کریں گے یہ فیصلہ آپ کریں گے لیکن ہمیں یہ بات کہنے کا حق ہے اگر ان کو حق ہے تو ہمیں بھی حق ہے سعید غنی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں میں تھوڑا سا چیزوں کو کریٹ کر دوں ابھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور عبنل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرانی چیزوں کو بھول جانا چاہیے اگروں کرنا چاہیے اور ہمارے خلاف جن کیسوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جن کی بنیاد پر سویس کیسز دائر ہوئے تھے سیفور رحمان نے بنائے اس نے معافی مانگی نواز شریف صاحب نے سویل وڑیش کی کتاب میں خود لکھا کہ یہ دباؤ کے تحت مقدمات ہم سے بنوائے گئے چودری شجاعت وزیر داخلہ تھے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کیسز غلط بنائے گئے خواجہ آصف نے دوہزار دو کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کیسز ہمیں نہیں بنانے چاہیے تھے ہم نے زیادتی کی اب مجھے بتائیے اخلاقی طور پر یہ جواز کہاں بنتا ہے کہ اگر سپریم کورٹے کیس کی پیچھے پڑ گیا ہے تو اخلاقی جرت تو یہ ہونی چاہیے پی ایم ایل این کے اندر کے وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم نے یہ یہ کچھ کہا تھا یہ کیسز غلط بنائے تھے لہذا اس پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے آپ سعید غلی صاحب بڑی اچھی بات کی بڑے اچھی نکتے پر آپ آگئے ایک سیکنڈ رک جائے گا بسی نکتے پر رک جائے گا اخلاقی جواز اخلاقی جواز وزیراعظم صاحب کا نہیں بنتا جب وہ ایک انٹرنیشنل چینل کو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کنوک قرار دے دیا گیا تو پھر میں وزیراعظم کے عدے پر نہیں بیٹھوں گا تو پھر کیا یہ سزایافتہ وزیراعظم پر کا یہ اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ وہ دوسروں کی کہنے کیا باتیں چھوڑے جو ان کے اپنے کہہوے زبان سے ادا کیے بھی الفاظ تھے ان کا وہ پاس رکھیں دیکھیں بات نادیا یہ ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کونسٹیوشن اٹھا کے پڑھیں تو کونسٹیوشن میں پرائم منسٹر کو جو سزا ہوئی ہے ہمارے مطابق اس پر سکسٹی تری ون ایچ میں لیگلی بات نہیں کر رہی میں لیگلی بات نہیں کر رہی میں اس اخلاقی جواز کی بات کر رہی ہوں جس کا ذکر ابھی چند لمحوں پہلے آپ کر رہے تھے اچھا مجھے اگر آپ بات پوری کرنے دیتی میں اس طرف ہی آ جاتا دیکھیں یوسف رضا گلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہیں نہ وہ اپنی مرضی سے پرائم منسٹر بنے تھے نہ وہ اپنی ریزائن کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ ان کو کہے گی وہ کریں گے اور جب تک پارٹی ان کو نہیں کہتی ان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے استفادے کر چلے جائیں تو یہ جانتا ہے اخلاقیات کی بات ہے میں صرف یہی بات آپ کو دورانا چاہتا تھا جو میں نے پہلے ارس کی کہ جو لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں ذرا وہ اپنی چیزوں پر دیکھ لیں کہ وہ اخلاقیات پر پورا اترتے ہیں یا تو اگر وہ خود پارسہ ہوں وہ اخلاقیات کے بالکل ہائیسٹ لیول پر بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر وہ ہمیں یہ درس دیں کہ آپ یہ چیز کریں لیکن آپ کے وزیر اعظم سعید صاحب آپ کے وزیر اعظم حسینلی میں امران خان کی تعریفیں کرتے ہوئے بھی پائے گئے نہیں انہوں نے تعریف اس طرح نہیں کی انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کا تفصیلی فیصلہ آ جائے اس کے بات ہم کریں اگر ایک چیز ہم کہہ رہے ہیں اور کوئی دوسرا شخص بھی اس کو کہتا ہے تو یقین ہے ہم کہیں گے کہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو اس میں کوئی ازی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے تعریف کر دی میں تو پریشان نہیں ہی تو میں نے بھی دس دفعہ ان کی تعریف کیا کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے لیکن میں بنیادی چیز آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اخلاقیات کی ساری باتیں ہمارے اوپر ہی کیوں لاغو کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں اصلاح کے ساتھ وہ لوگ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اخلاقیات میں ہم سے زیادہ نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے 99 میں جرم کیا وہ ہمارے 93 کے جرم کو اٹھا کے ہمیں گنواتے ہیں کہ جو آپ نے 93 میں جرم کیا تھا بھائی اگر جرم کیا تو 11 سال جیلیں بھی ہم نے کاٹی ہیں جس نے 99 میں کیا اس نے کونسی جیل کاٹ لی میاں صاحب جو جیل کے اندر تھے مجھے بتائیں کہ پاکستان اور دنیا میں کونسا ایک ایسا قانون ہے کہ ایک سزا یافتہ آدمی پاکستان کی جیل سے نکلے اور یہاں سے جاز میں پیٹ کے مکہ مگرمہ میں چلا جائے اس وقت تو کسی کو اخلاقیات یاد نہیں آئی لیکن اب جب پرائیم میسٹر جو ایک کوئی ایسا انظام ان کے اوپر نہیں ہے کہ آپ نے فائننشل کرسنٹ کیے ان کے اوپر ایسی سزا نہیں ہے کہ آپ نے اخلاقی ترم کیا ہے ان کے اوپر سزا یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 248 کے ہوتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ خط نہیں لکھا انہوں نے ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوگی ہے میرے پروگرام کا وقت ختم ہے میں جنرل صاحب سے لانسٹ کومنٹ لوں گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیم میسٹر کے اوپر فائننشل چارجز نہ صرف ان کی اوپر ہیں بلکہ ان کی اوپر ہیں نہیں کہ کنویکٹڈ ہو یا نہ ہو آپ انظامات کی بات کریں اور یہ تو بہت بڑی بدکس ہوتی ہے انظامات چیف جسٹس پر ہیں انظامات انظامات شریف صاحب پر ہیں انظامات امام خان پر ہیں انظامات کس پر نہیں ہے آپ دیکھیں اگر جمہوریت پر ایمان ہے تو آپ کو عدالتوں کے اندر جانا ہوگا لوگوں کی سٹیٹ کسی نے یہ کہا رہے ہیں آپ ہر چیز کو عدالتوں کا سمنا ہم ہی کر رہے ہیں قانون کے مطابق آگے چلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ مشکل سے نکل سکیں گے اگر آپ پچھلی باتوں کے اوپر آپ ریفرنسز دیتے رہے کہ فلام بندے نے جنرل صاحب میرے پرگیم کا وقت آپ نے ختم ہو گیا ہے نادیا ہم نے اپنے کسی مقدم کے خلاف اسٹے نہیں لیا آپ کا جو پوائنٹ ہے آپ کا پوائنٹ اسٹیبلیٹ پہ ہو چکا ہے جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سعید غریص صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میری کوشش تھی کہ میں ایڈمیل صاحب سے بھی لاسٹ کومنٹ لوں لیکن کچھ لیزنز کی ورہ سے اس طرح موجود نہیں ہے ناصر پرگیم ہے کوئی جواب سے دیجئے نادیا مرزا کو اجازت اور جب بات کی جاتی ہے اخلاقیات کی تو صرف اس اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے جو اپنے انٹرسٹ میں ہوتی ہے لیکن ان اخلاقیات تک ہم بھول جاتے ہیں جس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ شامل نہیں ہوتا فلا دیجئے جازت اللہ حافظ